حاضر بیٹا اللہ پہ بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا کچھ بھی ٹھیک ہوگا بابا خانیہ مجھ سے بے انتہا نفرت کرتی ہے مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی وہ آج پھر گئے تھے اس کی طرف دیکھو حاضر بیٹا خانیہ کو تھوڑا وقت دو اور اپنے آپ کو بھی یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے بھول سکتی ہے ہم میرے بچے اللہ پہ بھروسہ رکھو اس سے معافی مانگو کیونکہ کسی بھی انسان کا دل توڑنے کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کرنا جب تم اللہ سے معافی مانگو گے وہ خانیہ کا دل نرم کر دے گا اور وہ تمہیں معاف کر دے گی جی بابا باتیں ہم بعد میں کر لیں گے بابا جان بھائی جان آپ فریش ہو جائیں میں نے کپڑے نکال لیں پھر کھانے کھاتے ہیں اس کے بعد نہیں میں بس گھر جاؤں گا نہیں تم آج یہی رہو گے ہمارے ساتھ کل دونوں باب بیٹا اپنے گھر چلیں گے سچ بابا آپ چلیں گے میرے ساتھ گھر ہاں کیوں نہیں بھائی میرا اصل گھر تو وہی ہے اور بہت جلد شہیر اور فاطمہ بھی اپنے گھر میں شفٹ ہوگا یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا شہیر پلیز تم انکار مت کرنا تم ضرور چلنا گھر واپس ان لوگوں کے بغیر گھر بہت بھائی جان ہم بھی شفٹ ہوں گے بس کچھ دن میں ہو جائیں گے انشاءاللہ شہیر ایک جی ایک فیورٹ چاہیے تھی تم سے جی بھائی جان کیے پلیز مجھے ہمسا سے ملوا دو ایک بار بس ایک بار ملوا دوں میں میں دوبارہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا میں کوشش کروں گے ریکوشٹ کروں گا بھاوی کو کی ملنے دے آپ پھر کرنا کرو بیٹا میں بھی ہانیا سے کاؤ ہم ملوائیں گے تمہیں حفظہ سے زہو بیٹا لے جاؤ فریش کروں